اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے حضر آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہارے بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رسکے میں سے کھاؤ پیو اور خبردار اس طرح سے قریب حرکز مت جانا اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ کے ظالم میں سے بس شیطان نے ان دونوں کو پسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اتھانا ہے پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جن دعایہ کلمہ سیکھ لیے اللہ نے ان کی غرتی کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمقین ہوں گے اور جو لوگ میری آیتوں کو چٹلائیں گے اور میری نافرمانی کریں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو زخمیں رہیں گے اللہ حضور جلل نے ارشاد فرمایا اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکلیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سیدہ کرو لِآدم آدم کو سیدہ کرو تو انہوں نے سیدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس سیدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیزیں سیدہ کرنے سے روک رکھائیں تمہاری شکلیں سیدہ کیا جن کو میں نے حکم دیا سب کو سیدہ کیا سوائے ابلیس تیرے تجھے کس چیزیں روکا سیدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم بھی دیا تو ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں استغفراللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا پس نکل جا بے شک تو زلیلوں میں سے آئے ابلیس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مولد دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مولد دے دی گئی ہیں ابلیس نے کہا کہ جب تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے رستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ان کے پاس ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں اور بائیں جانب سے ہوں گا اور تُو ان میں سے بہت سوکو شکر گزار نہیں پائے گا یہ مقالمہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی ساتھ کیا ہے کہ اللہ پاک تُو مجھے تو زلیل کر کے اپنی برگاہ سے نکال رہے ہیں لیکن اے اللہ پاک مجھے مولد دے اس دن تک کس دن تک کیامت کے دن تک کہ اس دن تک میں زندہ رہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مولد ہیں تو پھر ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ان کے رستے پر قاد لگا کے بیٹھوں گا ان کو گمراہ کروں گا اور تُو دیکھے گا کہ تیرے پہت سے بندے شکر گزار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو زلیل اور مردود ہوگر یہاں سے نکل جا ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے یعنی جو بندے تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے اس چہنم کو پھار دوں گا اللہ نے فرمایا جلالی انداز میں کہ ابلیس یاد رکھ جو بھی تیرے رستے پر چلے گا قیامت والے دن تجھے اور اس تیرے رستے پر چلنے والوں کو میں جنم کا ایندن بناوں گا اور جنم کو تم سب سے پھار دوں گا اور اے آدم تُو اور تیری بیوی جنت میں موجود رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا بہکایا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لئے ان کی چھپی ہوئی شرم گاؤں کو ظاہر کر دے اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لئے منع کیا تا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں اس نے قسم کہی حضر آدم علیہ السلام کے سامنے کیا آدم میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہاری پلائی جاتا ہوں آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو فسلا لیا تو جو ہی انہوں نے وہ ترخت چکھا تو ان کی شرم گائن کے لئے ظاہر ہو گئیں اور وہ مارے شرم کی جنت کی ترختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم کو اس طرح سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب وہ دونوں لگے التجائے کرنے کے آئے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم گیا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تا کسی طرح دیار نیانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ تعالی آپ سب کا حمی و ناصر ہو والسلام و رحمت اللہ